دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری چینل میں ایک بار فرس سے اور یہاں پر ہے میرے پاس موٹو جی سکسٹی فیوزن اور آپ سب لوگوں کے دوستو کمنٹ پڑھ کر مجھے یہاں پر اندازہ ہوا کہ آپ سب لوگوں کو کتنا زیادہ ضرورت ہے اس کے کیمرہ ٹیسٹ کی تو بھائی میں اتنا بتا دوں کہ میں نے اتنے سارے یہاں پر سیمپل ہے اور اتنا سارا اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کے ایک بار پورا دیکھ لوگے تو آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی یہاں پر ضرورت نہیں پڑے گی اور میں بتا دوں کہ میں نے اس فون کو اپنے پیسو سے پرچیز کیا ہے تو بلکل میں آپ کو جھوڑ نہیں بولوں گا اور آپ کو دوستو اس کے کیمرہ اس کے بارے میں پتا ہے کہ 108 میگا پکسل کا مین کیمرہ ہے اور دوستو 8 میگا پکسل کا انٹرابائیڈ ہے اور یہاں پر 2 میگا پکسل کا ایک ڈیپٹ کیمرہ بھی آپ کو دیا گیا ہے تو چلے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے انٹرفیس پر لے جاتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے دوستو مورننگ کا یہ ٹائم ہے جب میں یہاں پر ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے میں نے سکرین ریکارڈنگ آن کی ہوئے ہے اس لئے آپ کو پورا پتا لگ جائے گا کہ کس طریقے سے اس کا جو کیمرہ ہے وہ ورک کرتا آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر الٹرابائیڈ میں شیفٹ ہوا ویڈیو موڈ میں اور ویڈیو موڈ میں آپ دوستو یہاں پر میکرو ویڈیو بھی یہاں پر ریکارڈ کر سکتے ہو وہ بھی دوستو جب ویڈیو یہاں پر آپ ریکارڈ کر رہے ہو اس ٹائم تو یہاں پر کافی اچھی آپشن دی ہے کئی فان میں دوستو ایسا نہیں ہوتا بس آپ کو جب یا تو آپ الٹرابائیڈ میں ہی ویڈیو بنا سکتے ہو اس کے بیچ میں آپ یہاں پر لینسز کو انٹرچینج نہیں کر سکتے ہو تو لیکن وہ اس میں آپ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو یہاں پر جو پکچر کلک کر رہا ہو اس کے میں سیمپل آپ کو تھوڑی دیر میں دکھانے والا وہ آپ دیکھ سکتے آپ دوستو یہ میکرو میں میں نے فوٹو یہاں پر کلک کی تو اس کے بھی سیمپل میں آپ کو دکھاؤں گا بھائی میں آپ کو دادو جو الٹرا وائیڈ انگل والا کیمرہ ہے وہی آپ کا یہاں پر ڈیپٹ کے لیے سوری دوستو میکرو کے لیے یوز آپ کر سکتے ہیں جس سے کی کافی زیادہ ڈیٹیل والی فوٹو آپ نکال سکتے ہو جو کی باقی فون میں آپ نے دیکھا ہوگا پانچ میگا پکسل یا پھر دو میگا پکسل یہاں پر دیا ہوتا ہے تو وہ دوستو کسی کام کا ہوتا نہیں ہے بیسیگلی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کی ویڈیو موڈ میں تینوں لینس ایک ساتھ انٹرچیج ہو جاتے ہیں تو اس کی کوئی کمی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی دوستو یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اسی کے بیک کیمرے سے اور یہاں پر آپ سٹیبلیٹی کا بھی پتہ لگا سکتے ہو کس طریقے کی دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ فول ایجڈی میں یہاں پر ریکارڈ ہو رہی ہے 1080P 30 فریم پر سیکنڈ پر اور اس میں آپ 60 فریم پر سیکنڈ تک جا سکتے ہو اور اس میں آپ دوستو 4 کے ویڈیوز بھی ریکارڈ کر سکتے ہو ویڈ ای آئی ایس اور دوستو آڈیو کالٹی بھی اسی کے مائک سے آ رہی ہے اور میں آپ کو یہاں پر الٹرابائیٹ شیفٹ کر کر دکھاتا ہوں ویڈیو موڈ میں دیکھ سکتے ہیں آپ کنہ سمودھلی یہاں پر الٹرابائیٹ شیفٹ ہوا ہے اور اس میں بھی آپ کو ای آئی ایس دیکھنے کو ملتا ہے میں آپ کو یہاں پر واق کر کے دکھاتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کی کافی اچھی سٹیبلائیزیشن آپ کو پروائیٹ کی گئی ہے اور آپ کو ملتا دی یہ کسی اور فون میں دیکھنے کو آپ کو نہیں ملتا ہے جو اس کے پرائیز رینج میں آتا ہے تو ویڈیو کے کوالٹی میں دوستو سب سے صحیح ہونا بھی تک مجھے لگا ہے یہاں تک کی ریڈمی نو ٹین پرو میکس میں آپ فور کے ویڈ ای ایس نہیں شوٹ کر سکتے ہو سو اس میں آپ کو کافی اچھی آپشن دیکھنے کو مل جاتی ہے تو دوستو یہاں پر میں آ گیا ہوں اب یہاں پر آفٹر نون کا ٹائم ہو چکا ہے اور دھوپ دوستو سیدھی سیدھی یہاں پر پڑ رہی ہے تو بھائی یہاں پر میں دو تین سیمپل کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد دوستو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے کی یہ پکچر کلک کرتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نورمل یہاں پر فور کلک کرو گے تو کوئی بھی ٹائم یہ نہیں لیتا ہے لیکن ہاں جو مجھے دوستو تھوڑی دکت لگی اس فون میں جب آپ یہاں پر ایک سو آٹھ میاں پکسل والی فور کچھنے جاؤ گے تو یہاں پر یہ ایک سیکنڈ کا ٹائم لیتا ہے آپ کو اس ٹائم دوستو فون زیادہ شیک نہیں کرنا ہوتا ہے نہیں تو تھوڑی بلر سی فوٹو یہاں پر آ جاتی ہے تو دوستو یہ تھوڑا ہیوی کیمرہ ہے اس لیے ایسا شاید سے ہوتا ہوگا دوستو فرس سیمپل میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کی میں نے ایک نورمل موڈ میں یہاں پر فوٹو کلک کی ہے یہ کوئی ایک سو آٹھ میاں پکسل نہیں ہے اس میں کافی اچھے سے اس نے دوستو جو کلرز گیا ہے وہ منٹین کر رہے ہیں اور دوستو یہ پکچر ہم نے ابھی کلک کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی جو آپ کو کلرز گیا رہا ہے ڈائنامک رینج ہے وہ کافی صحیح دیکھنے کو ملتی ہے تو بھائی اگر آپ یہاں پر اس فوٹو کی بات کر رہے تو یہاں پر جو کلر نکل کر آئے ہیں کافی زیادہ ایک کریٹ میں بولوں گا ریال بی کی طرح یہ بوسٹ نہیں کرتا ہے کلر آپ کو پتا ہوگا مٹرولا کا یہاں پر کافی صحیح کیمرہ اس بار انہوں نے دیا ہے اور جب آپ یہاں پر پورٹرڈ موڈ یوز کرو گے تو جو بلر ہے نا بھائی وہ کافی تگڑا یہاں پر نکل کر آتا ہے تو اس سے آپ کو کوئی بھی ڈس اپونڈمنٹ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ میں لکھ کر دیتا ہوں پورٹرڈ موڈ دوستو اس کا بیسٹ ہے بھائی پورٹرڈ موڈ میں کوئی دکت نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے بھائی پورٹرڈ موڈ دیکھ سکتے آپ ہر چیز یہاں پر پرفیکٹلی بلر ہوئی ہے اور جو فوکس میں رہنی چیئے وہ فوکس میں یہاں پر ہے تو مجھے دوستو پورٹرڈ موڈ کافی صحیح لگا اور دوستو اب میں آپ کو یہاں پر اس کے کچھ اور فیچرز دکھا دیتا ہوں جیسے کی دیول کیپچر موڈ ہے سلو موشن ہے ٹائم لیپس ہے اور کافی سارے ہیں اور دیول کیپچر ویڈیو یہاں پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کی کس طریقے کی آپ بنا سکتے ہو اور بھائی اس میں دھونوں میں آپ کو سٹیبلیٹی دیکھنے کو ملتی ہے فرنٹ میں بھی بیک میں بھی اور دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ویڈیو موڈ میں بھی 0.5 مطلب یہاں پر جو بیک والا کیمرہ ہے وہاں پر آپ الٹرا وائٹ شفٹ کر سکتے ہو ویڈیو موڈ میں جب آپ ڈیول کیپچر یہاں پر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کافی سہی ہے اگر آپ یوٹیوبر ہے تو آپ کو ایسے ایسے فیچرز کافی سہی لگے گئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں کہ آپ اپنا جو فرنٹ کیمرہ ہے وہ کہیں بھی لے جا سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس ٹائم بہت چھوٹا سا ہو چکا ہے فرنٹ کیمرہ تو یہ جس وہ والی جو ساری آپشنز ہے ایک اگر آپ یوٹیوبر ہے یا پھر زیادہ ویڈیوز انسٹاگرام گئے آپ اپناتے ہو تو آپ کے لئے کافی سہی رہنے والی ہے دوستو جو مین پرابلم آتی ہے اس فون کے ساتھ بھائی دیکھو ہر فون میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے تو جو تھوڑی بہت پرابلم میں نے فیس کی وہ اس کے نائٹ میں جب دوستو آپ سیمپل لینے جاؤ گے تو کچھ اس طریقے کی کوالٹی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو بھائی اگر اس کا سولیوشن کی بات کرے تو مجھے تو صرف یہ ہی لگا ہے کہ اگر آپ جی کیم یوز کرو گے تو بھائی جو اصلی ہارڈویر دیا گیا اس فون میں اس کا مقابلہ سولہ ہزار روپے میں کوئی کر نہیں سکتا ہے آپ لوگوں کو بتا ہوگا جو ہارڈویر ہے وہ دوستو ایک سو آٹھ میگا پکسل کا ہے لیکن جو اس نے آپٹیمائیجیشن کی ہے مٹرولا نے وہ اتنی صحیح نہیں ہے نائٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں نائٹ موڈ میں نے رائٹ سائیڈ میں آن کیا لیکن بھائی کوئی بتا نہیں سکتا کی کس میں نائٹ موڈ ہے کس میں نہیں تو بھائی میرا تھوڑا نائٹ میں ایک سوڑنا زیادہ صحیح نہیں رہا لیکن اگر آپ ویڈیو بناتے ہو نائٹ میں تو وہ اتنی بیکار نہیں بنتی ہے وہ کافی صحیح بن جاتی ہے اور دوستو اس فوٹو کو پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ سب کچھ آپ کو یہاں پر کلیر اینڈ ٹویسٹل دیکھ رہا ہوگا اور دوستو میں اب آپ کو ایکچوال فوٹو دکھاتا ہوں کہ یہ میں نے کہاں سے زوم کی ہے یہ ایک سوارٹ میگا پکسل میں لیے گئی فوٹو ہے اور بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا بس ایک چیز ہے اس کو میں نے اتنا زوم کیا تھا تو بھائی اس کا جو ایک سوارٹ میگا پکسل کیمرہ ہے وہ یہاں پر دن میں تو بھائی آؤٹسٹینڈنگ پروفارمس دیتا ہے لیکن وہی بات ہے پھر رات میں دوستو پتا نہیں اسے کیا ہو جاتا ہے یہ یہاں پر ایک سوارٹ میگا پکسل والی فوٹو ہے بھائی اور اس کو میں ابھی آپ کو زوم کر کے دکھاؤں گا لیکن اگر آپ نارملی کلرز گرہ کی بات کرے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایک کیوریٹ ہے پیچھے آپ پہاڑیا دیکھ سکتے ہو اور سب کچھ یہاں پر کافی صحیح ہے کلر وائز اور دوستو میں نے ابھی یہ سمپلی اس کو اوپر ٹیپ کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا زوم ہو چکی ہے فوٹو اور اس کو ہم اب اور زوم کریں گے تو بھائی دیکھ سکتے ہیں جب میں نے اور زوم کی تو تب بھی یہاں پر آپ کو کلیر فوٹو دیکھنے کو ملے گی تو میں یہاں پر یہی کہوں گا کچھ لوگ بورے تھے بھائی کیمرہ اچھا نہیں ہے ہاں بھائی اگر آپ نائٹ میں یوز کرتے ہو تو آپ کو زیادہ مزہ نہیں آئے گا لیکن اگر آپ دن میں یوز کرتے ہیں تو آپ یہاں پر سیمپل دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کے نکلنے والے ہیں تو بھائی یہ فوٹو تو مجھے کافی صحیح لگی ہے یہاں پر ہر ایک کلرز بلکل ایکیوریٹ لیس نے پک کیا ہے یہ دوستو الٹرا وائٹ اینگل میں مینے لیے ہے جو آڈھ میگا پکسل کا کیمرہ یہاں پر دیا گیا ہے اور مجھے دوستو ایک اچھی اس میں جو بات لگی ہے کہ یہاں الٹرا وائٹ موڈ میں جب آپ فوٹو لیتے ہو تو کلر شفٹ زیادہ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ پر یہاں پر نارمل ہے سوری دوستو رائٹ سائٹ پر یہاں پر نائٹ موڈ ہے اور لیٹ سائٹ پر نارمل فوٹو ہے تو آپ پتہ نہیں لگا سکتے ہو کہ بھائی کلر شفٹ ہوا ہے یا نہیں بلکل مائنر سا فرق ہے باقی بھائی یہی تو چیز مجھے اس کی اچھی لگی ہے کہ کلرز بغیرہ یہاں پر کافی صحیح نکل گراتے ہیں یہ دوستو ایٹ میگا پکسل سے آپ میکرو شوٹ بھی لے سکتے ہو تو اس میں کافی مدد رہے گی اگر آپ کو میکرو شوٹ یا میکرو ویڈیو نکانی ہے تو بھائی بات کریں یہاں پر نائٹ کی تو نائٹ میں کچھ یہ حال ہے دوستو کہ بھائی ٹھیک ہے اگر تھوڑی بہت لائٹنگ ہے اگر تو زیادہ ہے دوستو وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے یہاں پر ویڈیو بنتی ہے لیکن بھائی اس کی سٹیبلیٹی کافی صحیح ہے میں ہاں سے یہاں پر ویڈیو بنا رہا ہوں اور الٹرا وائڈ میں دوستو میں نے یہاں پر لینس شیفٹ کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں الٹرا وائڈ میں بھی نائٹ کی پرفارمنس مجھے کافی صحیح لگی ویڈیو موڈ میں لیکن اگر آپ یہاں پر بات کریں تو فوکس ہنٹنگ کا ایشیو تو دوستو نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فوکس میں کوئی بھی دکت ابھی فلال آنی دیا ہے بٹ نوائس ہے دوستو جہاں پر لائٹ کم ہے وہاں پر نوائس آپ کو دیکھنے کو ملے گی چاہے وہ وائڈ اینگل لینس ہے یا پھر مین کیمرہ ہے تو نائٹ میں دوستو آپ کو یہاں پر جی کیم یوز کرنا پڑے گا اچھی پرفارمنس کے لئے دوستو بھائی یہاں پر میں نے نائٹ میں گھر کے اندر بلکل چھوٹا سا ایک بلپ جلا رکھا تھا تو اس میں میں نے سلو موشن ویڈیو یہاں پر بنائی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی سلو موشن کافی اچھے سی یہ بناتا ہے فوکس کی یہاں پر دیکھت نہیں ہے چاہے نائٹ ہے چاہے دے ہے تو سلو موشن میں دوستو مجھے کوئی ویسی دیکھت آئی نہیں ہے اب دوستو ایک یہاں پر سبسکرائب بنے پوچھا تھا کہ فرنٹ میں اس میں سلو موشن ہے یا نہیں تو اس کا میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں اور دوستو اگر آپ فرنٹ کیمرے میں دیکھیں تو 32 میگا پکسل کی سیلپی ہے جس میں آپ کو ای آئی ایس دیکھنے کو مل جاتا ہے چاہے آپ فل ایش ڈی میں بنا رہے ہو یا پھر آپ سلو موشن ہی کیوں نہیں بنا رہے ہو تو بھائی کافی اچھی یہاں پر ویڈیوز نکالتا ہے دونوی موڈ میں یہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے تو بھائی کوالٹی بھی صحیح لگ رہی ہے اور دوستو یہ ہے فرنٹ سے اس کی سلو موشن کی کوالٹی انڈور میں اورڈور میں دوستو میں نے شوٹ نہیں کیا ہے دوستو تھوڑے میں یہاں پر آپ کو سیلفی کے اب کچھ سیمپل دکھاتا ہوں تو بھائی یہاں پر آپ یہاں پر یہ فرس سیمپل دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو اوبییکٹ پر دوستو یہاں پر فوکس ہے وہ کافی اچھے سے بنا کر رکھا اس نے میری ٹی شٹ کا کلر دیکھیا میرے ہیئرز کا کلر دیکھ سکتے ہیں باقی دوستو میں کچھ نہیں کہوں گا بس ان نہ کہوں گا کی بھائی ریال میو گیرہ سے تو یہ کافی اچھا ہے کیونکہ آپ کو وائٹیش فوٹو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے تو کافی رو فوٹوز نکل کراتی ہے انڈور میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر پورٹنڈ موڈ لیا ہے تو پورٹنڈ موڈ دوستو اس فون کا کافی صحیح ورک کر لیتا ہے اس میں آپ کو کوئی بھی دیکھت آنے والی ہے نہیں ہے اور دوستو اگر اوورال اب میں بات کروں کی کس کے لیے آپ کو یہ فون لینا چاہیے ہاں بھائی اگر آپ گیمر ہے تو ضرور اس فون کو لے سکتے ہیں کافی صحیح پرفارمنس ہے بیٹری کی لگ بک بارہ گھنٹے یہاں پر چل پڑتی ہے اگر نورمل یوز ہے گیمنگ کرتے ہو دوستو تو آٹھ سے نو گھنٹے تو تب بھی یہاں پر چل پڑے گی اگر آپ تھوڑی سی کم برائیڈنس یہاں پر رکھو گے فل پر دوستو بیٹ نہیں کر سکتا ہے ہاں لیکن نائٹ میں دوستو یہ ریڈمی نو ٹین پروپ گیرا سے پیچھے یہاں پر رہ جاتا ہے تو یہی تھا دوستو اس ویڈیو میں